پھر اس خلاق پر کرنے کے لیے تیس دیویجن پوج ہے رشیہ کی جو ایران کی سرحدوں کے ساتھ بیچے ہوئے ہیں جیسے کہ گد کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں وہ کہ کوئی زخمی انسان ہے پڑا ہوا ہے وہ کچھ دیر کا مہمان ہے وہی دن توڑنے والا ہے تو منتظر ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں جیسے انہیں اندازہ ہو جا کہ اب یہ بیجان ہو چکا اور وہ سوٹ پڑھیں اور وہ ایران کا جو آئل ہے ایران اور عرب آئل گلف کا جو آئل ہے اس کے آس پاس کے علاقے یہ ان کا ٹارکٹ ہے اور امریکہ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک مطلبہ پہلے ایسے مدامین وہاں سفتے ہوا تو جو کہ آزادی ہے جو چاہو لکھو جو چاہو چھاپو ان کے فرانے جو بڑے بڑے جرنے ہیں وہ مدامین لکھ رہے ہیں ہم رشیہ کا مقابلہ ایران میں نہیں کر سکتے اس کے لیے تن گھنٹوں کی بات ہے اور ہمارے لئے یہ کم سے کم تین دن لگتے ہیں اپنی فوج کو وہاں پہنچانے میں تو کیسے ممکن ہے ہم کیسے مقابلہ کر سکیں تو یہ صورتحال جو ہے بہت مقبوطی سے اعتبار سے ہے کہ اگر یہ توڑ پور جو ہے کسی ایک ہنگامی صورت کی شکل میں یہ اگر نظام فکم ہوا تو اس کا سارا فائدہ جو ہے روس لے گا اور سرحدوں پر تیس دیویجن فوج جس سے ڈالی ہوئی ہو جتنا ایکسرا فرچہ اُس پر پرتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ سارا اگر وہ برداشت کر رہا ہے تو کسی امید میں کسی توقع پر برداشت کر رہا ہے ایک طرف وہ ہماری صورتوں پر آیا ہوا دوسری طرف وہ ایران کی صورت کے اوپر تیس دیویجن فوج ڈالے ہوئے تو اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی حادثے کی کیسیت ہو کوئی اگر تدریجی طور پر وہاں کا کوئی نظام جو ہے اس میں اکاموڈیشن ہو جائے مختلف نفتہائی نظر کی اور وہ کوئی اپنا ایک ایک یعنی نیشنل گورنمنٹ اسن کے کوئی شے بنا سکے تو وہ یقیناً بہتر ہوگی بلزبط اس کے کہ وہاں کوئی ایکسپلوجن ہو اور اس ایکسپلوجن کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزی ہوتھائیں اللہ تعالیٰ اس صورت حال سے ہمیں بہتود رکھیں